اسلام علیکم دوستو آج کے سیشن میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اگر ہم لوگ مارکیٹ کی بات کرے تو آج کے دن کے سی انڈرین ڈیڈیکس کی کلوزنگ ہوئی فٹی وان تھاؤزنڈ ایٹ ہنڈرڈ اینڈ نائنٹین کی تقریبا ٹو ہنڈرڈ ایڈ سیونٹی نائن پوائنٹ مارکیٹ آج کے دن پلس کلوز ہوئی ٹوٹل والیومز کی بات کرتے ہیں تو سکسٹی نائن پوائنٹ فور ملین شیئر کا کام دیکھا گیا مارکیٹ مومنٹ کی بات کرتے ہیں تو تقریبا ہنڈ سٹارٹس ہی ہمیں مارکیٹ کے اندر ایک اپ ٹرینک جو ہے وہ نظر آیا آج کے مارکیٹ پرفورمرز کی بات کرتے ہیں جی میں خاص طور پر دیوان سیبر، ڈیولو ٹی ایل، کوسم، ایس ایس جی سی اور ہیسکول جو ہے وہ شامل ہے یہ آج کے دن جو ہے انڈیکس کی اگر آپ لوگ بات کریں تو انڈیکس ہمیں دکھا رہا ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ تقریبا 55 کمپنیز پوزیٹیو 35 نیکیٹیو 10 کمپنیز انچینج رہی اوارال جو ہے میکسیموم سیکٹر جو ہے وہ آج پوزیٹیو رہے خاص طور پر جو فرٹلائزر ہو گیا آئی ٹی سیکٹر، سیمیٹ، کمرشل بینک، آئل این گیس مارکیٹنگ اور یہ تقریبا کافی بیتا رہی اور والیم تقریبا جو پانچ دن کا ایوریچ والیم ہے اس سے بہتر والیم آج کے دن ہمیں نظر آ رہی ہیں آج کے اگر ہم لوگ بلز این بیئرز کی بات کرتے تھے بینکا نبی، پاکستان، سرویس، لیمیٹیڈ، لکی، ٹی آر جی، ایس این جی پی اور ٹاپ بیئرز میں ایچ بیئر، رفوان میز، ایم سی بی، یو بی ایل اور او جی ڈی سی جو ہے وہ شامل ہیں مارکیٹ میپ بھی ہمیں ہرہ بڑا نظر آ رہا ہے جن میں خاص طور پر ایسے جی سی، ڈی سی ایل، کوسام، دیوان فاروق، سپننگ موٹر، اس کے علاوہ سلک بینک، سٹی فارما، آغا سٹیل، یہ کافی آئی پرومینٹ نظر ہے دیوان فاروق موٹر بھی، دیوان گروپ کو آج کل جو ہے وہ پر لگے ہوئے، یعنی کافی بہتر جا رہا ہے، اس کے علاوہ الپی ایل، جی ایس ایل، اور بیلال فائبر، چکوان سپننگ، یہ ب کافی بہتر ہے، تو آج کے دن جو ہے ہم ریویو کریں گے سلکی فارما کو اور ایک کسی اور کمپنی کو کر لیتے ہیں، سلکی فارما اور ایس این جی پی کو ہی کر لیتے ہیں کہ آج کے دن یہ کافی بہتر رہی ہے، یا ایس این جی پی اور ایس ای جی سی دونوں کو ہی کر لیتے ہیں، پورٹ فوریو اور ایڈویسمنٹ کی بات کرتے ہیں، اوہرال جو ہے آج فورم نے بائنگ کی تقریباً زیرو پائنٹ ٹو نائن میلین ڈالر کی اور لوکل کی طرف سے سیلنگ نظر آئی اور تقریباً لوکل میں تھوڑے بہت بائیر تھے جن میں بروکر فرمز اور ایڈر ارگنیزیشن اور انڈیویسمنٹ میں بائیں گے، آج کے دن جو ہے آہ انڈیکس کو اگر آپ لوگ دیکھیں یہ مارکیٹ آہ کینڈلز کو تو آج کے دن جو ہے ایک اچھی گرین کینڈل کی فورمیشن ہے، والیم آل دو جو ہے لو ہے لیکن پچھلے آہ کچھ دنوں کے والیم سے بہتر والیم آج نظر آیا یہ آہ آج کے دن جو ہے اگر ہم بات کریں کہ آہ جو کین� چھے ڈاؤن ٹرینڈ اور ڈاؤن ٹرینڈ کے بعد ایک سپیننگ ٹاپ اور آج کی اچھی گرین کینڈل تو کل کے دن اگر کینڈل ہماری یہ والا ہائی توڑ دیتی ہے اور اسے اوپر کلوزنگ دے دے فورٹی تقریباً یہ بنتے ہیں لیول فورٹی ٹو تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ اور فورٹی ایڈ سے اوپر اوپر کی کل کے دن اگر مارکیٹ کی کلوزنگ ہو جاتی ہے تو یہ فورمیشن جو ہے یہ آپ کی مارننگ سٹارٹ فورمیشن ک کلائے گی اور کافی چانسیز ہیں کہ پھر مارکیٹ کا جو اگلا ٹارگیٹ ہوگا وہ تقریباً فورٹی تھری تھاؤزنڈ سے اوپر اوپر کا ہو سکتا ہے اگر آنے والے دیروں میں مارکیٹ آ جائے فورٹی ٹو تھاؤزنڈ ٹو ہنڈڈ اور فورٹی ایڈ سے اوپر اوپر مین وائل جو ہے مارکیٹ کا فیلہ جو سٹاپ لاؤس ہوگا وہ تقریباً اس کینڈل کا لوگ ہوگا تو جو کہ فورٹی وان داؤزن ٹو ہنڈڈ اور نائیٹی سک ہے اگر مارکیٹ فورٹی وان داؤزن ٹو ہنڈڈ اور نائیٹی سکھ سے نیچے آ جاتی ہے تو پھر اور بھی نیچے آنے کے چانس ہے پھر یہ مارنگ سٹار فورمیشن کی کینسلیشن ہو جائے گی مارنگ سٹار کی کنفرمیشن تب ہی ہوگی جب انڈیکس کی کلوزنگ ہو آنے والے دیروں میں فورٹی ٹو تھاؤزن ٹو ہنڈڈ اور فورٹی ایڈ سے اوپر اوپر آج کے دن جو ہے جن سٹار کی ہم نے بات کی ایس این جی پی کو اگر ہم دیکھیں ایس این جی پی کی فیلال آج کے دن کیا پوزیشن چلی ہے اگر ہم ایس این جی پی کا لائف ٹائم چارٹ کی بات کرتے تو ایس این جی پی اچھی کمپنیز میں شامل ہے حکومتی کمپنیز میں شامل ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ہوا تقریبا یہی سے دوہزار چھے سے چھپن ارپے کے ریڈ سے پھر اس نے آئی لگایا ایک سو چار کا پھر یہ نیچے آ گیا تھا تقریبا سون ارپے پھر پھر ایک بڑے ٹائم کی اس کی کریکشن چلتی دی پھر اس کے بعد جب اس نے بریک آؤٹ دیا تقریبا 36 روپے کا تو اس نے آئی لگایا ایک سو ستر اسی روپے کے قریب کریں یعنی تقریبا اس نے آئی لگایا وقت اس وقت ایک سو چوراسی روپے کا پھر اس کے بعد ایک بڑی اس کی اندر کوریکشن چلتی رہی اور ریسنٹلی اس نے بوٹم لگایا ٹوئنٹی فائیو کا یہ اب اس کی پوزیشن یہ چل رہی ہے کہ ریسنٹلی جو ہے ابھی آہستہ آہستہ یہ آہ اب ٹرینٹ کی طرح جو ہے یہ ویک کا چارٹ کھلا ہوئی ہے دن کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو آج کی ایک اچھی بولیش مارو باسو کینڈل جو ہے جو انگلفنگ کینڈل ہے اس کی فورمیشن ہوئی ہے اور ابھی اس کی پوزیشن یہ چل رہی ہے کہ کل یا آنے والے دنوں میں جس ٹائم میں یہ سٹاک نکل گیا پوٹی وائن روپیز سے اوپر اوپر تو پھر اس کا جو نیکس ٹارگٹ بنے گا وہ تقریبا اٹھالیس سے لے کر پچاس روپے تک اس کا ٹارگٹ بن سکتا ہے آہ تو کافی بہتر ہے یہ آہ باٹم لگا چکا ہے آلماس یہ ڈبل باٹم اس نے یہاں پا لگایا تھا تھائٹی روپیز کا آہ بریک آؤٹ اس نے دیا تھا چھتیس روپے کا اور پھر دوبارہ ایک دوبارہ اس بریک آؤٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ نیچے آیا اور آج پھر بریک آؤٹ سے اوپر کی اس نے کلوزنگ دی تو موسٹ پروبیبلی جو ہے یہ اس کا آخری ریزسٹنس ہے قریب قریب کا اور اس کے بعد یہ کافی جو ہے بہتر ہو جائے گا والیم جو ہے ہمیں کافی اٹرکٹیو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر اب جنریٹوں نشروعوں کے والیم تو امید یہ ہے کہ یہ جو بڑھتے ہوئے والیم ہے جس ٹائم یہ سٹاک نکل جائے گا تقریبا ان فورٹی ون سے اوپر اوپر تو اس کا مقابلہ تقریبا ان والیم کے ساتھ ہوگا تو یہ والیم کھڑے ہیں فورٹی فائی پر یہ والیم کھڑے ہیں تقریبا فورٹی نائن پر ففٹی فور پر پھر اس کے بعد جو ہے سیونٹی روپیز کے راؤنڈ آباؤڈ یہ والیم کھڑے بیچ میں یہ تقریباً والیم جو ہے آلموسٹ ان کو جو یہ بیٹ کر چکا ہے ابھی ریسنٹلی جو اس نے اپ ٹرینڈ کی مومنٹ کی اس کے بعد جو ہے دوسرا سٹاک اگر بائن کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی اس کو بائن کرنا چاہتا ہے تو بلکل اس کو لیا جا سکتا ہے چالیس روپے سے نیچے نیچے اور اس کو سٹاپ لاؤس رکھنا پڑے گا سینتیس روپے کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں اور ٹارگٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اس کے ساتھ کا دوسرا سٹاک ہے ایس ایس جی سی سوئی سدرن گیس اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کے لائف ٹائم چارٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ سٹاک بھی شروع میں تھا تقریباً پچیس روپے کا پھر ہائی لگایا چوالیس روپے کا پھر کریکشن کر کے دس روپے پر آیا اور پھر ہائی بھی لگایا اسے تقریباً چوان پچپانہ روپے کا ہائی بھی لگا ہوا اس کا پچپانہ روپے کا پھر ایک بڑی کریکشن اس کی بھی بلکل سیم سٹوری ہے جیسے ایس این جی پی کی سٹوری ہے یہ ابھی پوزیشن یہ چل رہی ہے کہ ابھی یہ سٹاک جو ہے یہ آیا ہو ہے تقریباً آج جو اس کی کینڈل بنی یہ بولیش انگالفین کینڈل جو ہے اس کی فارمیشن ہے یہ اور اس نے بھی آلموس جو ہے یہ پہلے تو یہ ڈبل ٹاپ تھا اب یہ ڈبل بوٹم کی فارمیشن بنا کے اب آہستہ آہستہ اوپر کی طرف کھام سن ہے یہ اس کی ریزیسٹنس کی بات کرتے ہیں تو فیل آج اس کی ریزیسٹنس یہی پر ہی کھڑی ہے تقریباً گیار روپے اور ستر اسی پیسے کے قریبے نہیں گیار روپے چاس پیسے سے لے کر گیار روپے اسی پیسے کے درمیان اس کی ریزیسٹنس ہے آہ یا اس کو آپ پہلے ٹارگٹ بھی کہہ سکتے ہیں اگر کوئی اس کو ساڑے دس روپے سے نیچے نیچے لینا چاہتا ہے تو اس کو لے اور اس کا سٹاپ لوس رکھے تقریباً نو روپے اور تیس پیسے کا اور ٹارگٹ فرس رکھے اپنے ذہن میں گیار روپے اور اسی پیسے کا اور جو یہ گیار روپے سنو پہ پیسے کر جائے گا تو پھر اس کا جو اگلا ٹارگٹ ہوگا وہ تقریباً ساڑے چود روپے کا ہوگا اور اس کے بعد یہ کافی بہتر ہو جائے گا یہ جس طرح کا وولیم اس کے اندر لگ رہا ہے وہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ یہ تقریباً ان لیولز کے قریب جانے کی طرح جو ہے یہ آہ ریڈی ہو رہا ہے اور اس کا جو ٹارگٹ لگ رہا ہے تقریباً انیس بیس روپے کا تھوڑے لونگ ٹرم میں اس کا ٹارگٹ نظر آ رہا ہے آہ کیونکہ اس کے وولیم جو ہے کافی بہتر ہے اور یہ وولیم این وولیمز کو بیٹ کرنے کے لیے امید ہے کہ یہاں پر یہ پہنچے گے کیونکہ رستے کے جو وولیم ہے وہ کافی لو ہمیں نظر آ رہی گے اس کے علاوہ جو ہے جو آہ جو آہ جو آہ جو آہ آہ آز کے دن کوئی نور سپیننگ اگر ہم کوئی نور سپیننگ کی بات کرتے آہ یہ بھی پیلی سٹاک میں ایک اچھا سٹاک ہے یہ ہمارا ازمایا ہوا سٹاک ہے جس نے وقتاً وقتاً ہمیں ایک اچھا گئن جو ہے جو بارے ساتھ جوڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو دیتا رہی ہے آئی ایس ٹاک بھی تقریباً شروع ہوا آلموسٹ دوزار چھے مئی آہ اس وقت اس کا ریٹ تھا پانچ ارپے پھر یہ اس نے دوزار آئی لگایا نور پہ کا پھر یہ بوٹم آگیا تھا آلموس اس کا ستر پیسے کا پھر کافی ٹائم یہ چلتا رہا پھر جب اس نے چار پہ چیتر پیسے کا بریک آؤٹ دیا اور پھر اس نے پچیس سربے کا ہائی بھی لگایا پھر اس دوران یہ نیچی آیا نور پہ کچھ پیسے کا دس سربے کے قریب پھر ہائی لگایا انیس بیس سربے کے قریب پھر کریکشن ہائی چار سڑھ چار پہ کی اور پھر ایک لمبے ٹائم سے جو ہے یہ ٹائم وائس کریکشن جو ہے وہ کرتا رہی ہے ابھی ریسنٹلی اس کی پوزیشن یہ چل رہی ہے کہ ابھی اس نے تقریباً بوٹم لگایا ہوا تھا آل موسٹ آہ جو ہے لو لگایا دو رپے پیس ساٹھ پیسے کا اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ اوپر کی طرف جو ہے یہ گامزر ہے یہ اب جو ہے اس کی پوزیشن یہ کہ فیلال اگر کوئی اس کو لینا چاہتا ہے تین رپے کے قریب قریب اس کو سٹاپ لس رکھنا پڑے گا دو رپے اور ساٹھ پیسے کا فیلال جو اس کا قریب کا جو ٹارگٹ ہے وہ تقریباً تین رپے ساٹھ پیسے اور جس جب یہ تین رپے ساٹھ پیسے کو بریک کر دے گا تو زیادہ چانسیز یہ ہے کہ پھر یہ ان والیمز کی طرف جانے کی کوشش کرے گا اور اس کا ٹارگٹ بن سکتا ہے تقریباً ساڑھے چھے رپے کے قریب قریب یہ تو کافی اٹریکٹیو ہے اور کئی دفعہ جو ہے یہ آہ نارمل جو اس کی رینج ہے وہ تقریباً پانچ رپے سے لے کر ساڑھے چھے رپے کے درمیان یہ اس کی نارمل رینج ہے اس ٹاک کی اس زون میں یہ سٹاک جو ہے موف کرتا رہیے تو کافی یعنی کہ بہتر ہو سکتا اور یہ جو اسٹوریکل والیم اس کے اندر جنریٹ ہوئے ہیں خاص طور پر دوہزار بیس کے بعد سے تو زیادہ چانسیز یہ کہ یہ اسٹوریکل والیم جو ہے اس کو کافی اوپر تک لے کے جا سکتے ہیں تو یہ تھا تقریبہ نوارے آہ جو ہے وہ آج کا سیشن جس میں ہم نے تین سٹاکس کا آپ کو ریویو بھی دیا اور مارکٹ کا بھی ریویو دیا اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے قاضی نبیل کو اجازہ دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات